بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی امریکی انتخابات دنیا کا اس وقت سب سے بڑا وہ مارکہ جس میں لوگ اس وقت ٹی وی کے سکرینوں کے ساتھ چپکے ہوں اور جاننے کی کوشش کرنے کے کون بنے کا امریکہ کا صدر اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو سوال ہمارے لیے ہے کہ امریکی صدر جو نیا ہوگا وہ پاکستان کے لیے اور پاکستان کے جغرافیائی سیچویشن کے لیے ہماری اپوزیشن ہماری موجودہ سیاست آنے والے حالات خطے میں موجود دیگر پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات اور ان تمام چیزوں پر اور سب سے بڑھ کر ابھی جو تازہ ترین انتخابات کا نتیجہ ہے وہ کیا ہے ساری دنیا کی طرح پاکستان کی نظریں بھی جو امریکہ کے انتخابات ہیں امریکی صدارتی انتخابات ان پر لگی ہوئی ہیں اور تازہ ترین صورتحال وہ ہے اس وقت ہے کہ ایٹی ون پرسنٹ جو ان کے ووٹ ہیں وہ کاؤنٹ ہو چکے ہیں اور ٹرمپ کو دو سو تیرہ اور بائیڈن کو دو سو اٹھتیس کے ساتھ مقابلہ بہت سخت ہے ڈانلڈ ٹرمپ نے ابھی کالی کہا تھا کہ وہ الیکشن کو صرف اس صورت میں مانیں گے اور اس پر کوئی کرٹیسائز نہیں کریں گے کسی قسم کی اوبجیکشن نہیں کریں گے اگر وہ جیت گئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں بھی کیا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگے گا کیا وہاں پر بھی کوئی سپیکر اٹھ کر ٹرمپ یا بائیڈن کی پارٹی سے اپنے ملکی راز کھولے گا کیا ہار جانے والا صدر بھی کسی دوسرے ملک میں جا کر پناہ کی خواہش رکھتے ہوئے اپنے ملک کے راز افشاہ کرے گا کیونکہ ان انتخابات کے پاکستانی سیاست پر محشت پر خارجہ پالیسیز پر برائے راست اثرات ہیں اسی لیے میں نے سوچا آپ کو لائیو اس پر کچھ اپ ڈیٹس دوں کہ نیا امریکی صدر کیا پاکستان کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہوگا کیا افغانستان میں امن کی بحالی میں جو پاکستان کی حالیہ کامیابی ہیں یہ ساری برقرار رہیں گی اور سب سے بڑھ کر جو انتہائی امپورنٹ سوال ہے فی ٹی ایف کی گری لسٹ سے نکلنے میں جو نیا امریکی صدر یا انتظامی ہوگی وہ معاون ثابت ہو سکتی ہے اور کیا خطے میں ہمارے پڑوسی ملکی بالہ دستی کے لیے جو امریکی کوششیں جاری ہیں کیا وہ آگے کنٹینیو رہیں گی سب سے بڑھ کر پاکستان کے چین کے ساتھ دوستی اور امریکہ کی ان کے ساتھ کولڈ وار اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات ہیں عرب ریاستوں کی حمایت یہ بڑا امپورٹن ہے اور سب سے بڑھ کر جو بیڈن کی جنائب کملہ ہیرس انڈیا نجاد ہیں ان کا جیتنا بھی اس خطے پر پاکستان انڈیا کے جو بیلنس ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں ان سارے سوالات کے جوابات امریکی انتخابات کے ساتھ جڑے ہوئیں روس چین اور ایران کس امیدوار کو جیتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں امریکی انٹیلیجنس کو یقین ہے کہ چین جو ہے وہ صدر ٹرمپ کو ترجیح دے گا جن کے بارے میں بیجنگ کا خیال ہے کہ وہ اگر انتخابات نہ جیت سکے تو پھر ایک بے یقینی پیدا ہوگی جو کہ کسی کے لئے بھی بہتر نہیں چین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے انتخابات سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جو بائیڈن جو ہے ان کے لئے نرم گوشہ رکھتے ہیں ان پر الزامات لگے تھے جس کے بارے میں ٹرمپ نے بار بار کہا تھا لیکن ان کا کہنا ہے کہ میرا اس قسم کا کوئی کسی قسم کی نرم ہمدردی نہیں ہے روس پر امریکہ کے انتخابات پر اصل اندال ان کے الزام ماضی میں بھی لگا کبھی ہیکرز کے ذریعے کبھی فیک خبریں پھیلانے کے ذریعے لیکن ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ روس کس کو جیتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے اور یہ بڑی امپورٹنٹ جو اس میں ایک نئی پیشنافت ہو سکتی ہے کہ ان کی حمایت کس طرح پر پاکستان نے امریکی انتخابات میں کبھی بھی کسی فریقہ ساتھ نہیں دیا ماضی میں بھی آپ کو یاد رکھنا ہوگا ہر ریاست دوسری ریاست سے کے ساتھ جو معاملات درپیش ہوتے ہیں انہی کی بنیادوں پر چلتے ہیں موجودہ انتخابات میں بھی جو پاکستان کی ترجیحات ہیں وہ یہی ہیں کہ علاقائی مقاصد کے دناظر میں اس کو آپ دیکھیں اگر کہ امریکی عوام اور پاکستان کے ساتھ بہتر اور پیدار تعلقات استوار کریں اس کو بہتر جستجو کرنے جائے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تھی تو اس وقت ایک تاثر یہ بھی پائے جاتا تھا کہ جو اس صدر موجودہ صدر ڈانرڈ ٹرمپ ہیں ان کی پاکستان کی موجودہ حکومت کے ساتھ اچھے تعلقات جاری ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی بھی امریکی رہنمائش سے پہلے جو پاکستان کو اس طرح جانتا ہو ان کی اتنی قریب سے نظر ہو اس کے لئے ٹرمپ نہیں ہے اس کے لئے بائیڈن ہے اور وہ کیوں ہیں لیکن ٹرمپ کا اگر آپ ابتداع میں پاکستان کی خلاف وہ جو سخت بیانات اور وہ جو رویہ تھا پھر افغان عمل کے دوران پاکستان کے مصبت کردار کی تعریف کرنا اور پھر ایک کافی عرصے کے بعد آپ کو پتا ہے کوئی بہت عرصہ ہوئے پاکستان کو امریکہ کی طرح کوئی سخت بیان نہیں آیا نہ ہی کوئی ڈو مور کی وہ جو معنوس صدائیں آیا کرتی ہیں وہ بھی آنا بند ہوگی تھی لیکن دوسری طرف امریکہ نے جو حمایتی جو حارو مخالف رہے ہیں عرب ریاستوں کی طرف سے جو سختی اور پریشر ہماری طرح بڑھا اپوزیشن کو جو سب سے بڑی اپورٹن بات ہے امریکہ اگر حمایت کر دیتا ہے تو ایف ایٹی ایف میں پاکستان کی مدد نہ کی گی اور اپوزیشن کی مدد کر کے گری لسٹ میں انہوں نے رکھ دیا جو کہ ایک بہت بڑا کارڈ ہے کہ جب اپوزیشن پاور میں آیا تو پھر اس کو ٹھیک کر دیں تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے امریکہ کا افغانستان سے انخلاص غیر روایتی اور تیز تر اقدام آتے ہیں لیکن دوسری طرف اگر آپ جو بائیڈن کی طرف دیکھیں جوزف بائیڈن جن کا نام ہے تو ان کو کافی لمبے عرصے کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں امریکی ڈیٹیل لگاتے ہیں بہت ٹائم لگاتے ہیں افغانستان سے فوجی انخلاص کا عمل بھی تاتل کا شکار ہو سکتا ہے بائیڈن جو ہے وہ امریکی سینٹ کی خارجہ امور کی کیویٹی کی چیئرمن رہ چکے ہیں اور سب سے امپورٹن بات ہے کہ بائیڈن پاکستان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں وہ یہاں کی سیاسی اور فوجی قیادت سے واقف ہیں اور کئی بار وہ پاکستان کے دورے بھی کر چکے ہیں صدر اوبامہ کے دور میں جب آپ کو یاد ہوگا جوزف بائیڈن جو تھے نائب صدر تھے تو انہوں نے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو بہتری کی طرف گامزن تھے اور بڑے اچھے ایک ٹرمز بنے ہوئے تھے دونوں ممالک کے درمیان جو تھا ایک ڈائلوگ بھی جاری تھے تعلقات مضبوط بھی ہو رہے تھے اس نے یہ توقع ہے کہ اگر بائیڈن جیت جائے تو پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات مزید بہتر ہوں گے بائیڈن کی پاکستان سے زیادہ جو وقفیت ہے اب یہ آنے والے دنوں پر چلے گا مفید ثابت ہوگی اگر وہ بنتے ہیں یا نہیں پاکستان کو چین اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کو کیسے بیلنس کرنا ہے یہ بہت بلا سوال ہے کیونکہ آپ کو ہوتا ہے پاکستان کے چین کے ساتھ جو حالیہ بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ ہمارے جو تناؤ والے تعلقات ہیں وہ اور زیادہ پیچیدہ ہو سکتے ہیں ابھی ریسنٹی جو امریکہ کے انڈیا سے ڈیل ہوئی ہیں جس پہ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ آپ علاقائی تحاصی میں پریشانی ہو جائے خطے میں وار کا جو بیلنس ہے پاور وہ شفٹ ہو سکتا ہے تو پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی جیگرافیائی اور معاشی رابطوں کو مضبوطی کے تناظر میں ترطیب دینا چاہیے اور ایسا کرتے وقت آپ کو پتا ہے کہ ان کی توجہ امن اور معاشی ترقی پر فروغ دینے والے اناثر پر رکھنی ہوگی امریکہ اب بھی جو ہے وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا جو ہے ایک سٹرٹیجیکل پارٹنر ہے یہ آپ یاد رکھیں آپ کو پسند ہو نہ ہو اس لئے دونوں موالے کے درمیان جو تشکیلے نو ہے اس کا کردار بڑا اہم ہے امید کی جانے چاہیے کہ اگلی جو امریکی حکومت کی ترجیات ہوں گی وہ ایک جہتی کے نظام کر ہوں گی پاکستان کو ایک ابرتے ہوئے ملک کے طور پر اس کا جائز مقام دیا جائے یہ سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ امریکی عوام فیصلہ کیا دیتی ہے کہ وہ اپنا کون سا صدر منتخب کرتے ہیں اور پھر ان کی پولیسیاں کیا ہوتی ہیں لیکن اس میں زیادہ وقت نہیں لے گے جلدی پوری دنیا کو سمجھ آ جائے گی لیکن ایک اور چیز یہ ہے کہ کیا ان کے فیصلے بھی ہماری طرح دھرنوں میں جائیں گے کوٹس میں جائیں گے یا یہ ایک کلیر کٹ فیصلہ ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا میرے چینل کو اور پیج پر آپ کو مزید جو انشاءاللہ اس پر بات کرتے رہیں گے